حرم کی گود میں اس طرح ہم تو رات آئے نبی کے قلب پہ جیسے کوئی گتا آئے حرم کی گود میں اس طرح ہم تو رات آئے نبی کے قلب پہ جیسے کوئی گتا آئے حرم کی گود میں میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفظ سے میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفظ سے میرے سوال اس پہلے میرا جوان میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفظ سے میرے سوال اس پہلے میرا جوان ہرم کی گود میں اور قبلہ شیر بلادوں اس سے پہلے کمیل تیرا رجب کو جب میرا معلود بارد ہوا منہ مولا علیہ سنکار تو رسولِ خدا نے اس گود میں لکر کہا علیہ السلام کچھ سنا ہو تو میرے مولا نے کہا خطوحید صدوح اور اگر ذہون جین یا قرآن مجین تو جناب رسولِ خدا نے کہا علیہ قرآن صدوح تو ایک معلود پیدا ہوتا ہی قرآن سنا رہا ہے سارا علم کائنات کا اس قرآن میں پرشید ہے اور وہ معلود قرآن سنا رہا ہے خوش ہوکے حسول اپودان میں اس معلود کے موں میں اندسان بھی سانتی کچھ دنوں کے بعد اس نبی کو جسے امی جسے امی کہا جاتا تھا اس نبی پر وحیوں کا نظر شروع سعجی پر عمید مان لے ناوی لوگ اس نبی کو تو سنیں کہ ہوا کیوں تھا یہ اسی لیے ہوئی وہی کتاب میں تاخیر علی کتاب سنا لیں تو پھر کتاب آئے نبی کے قرب پہ جیسے کوئی کتاب آئے حرم کی گوت میں بابا عزبالان صلی اللہ علیہ وسلم برائی خوش ہوگی امام الزمانہ علیہ السلام بابا عزبالان صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی اتنے شمار کنے موسیقی 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 یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے آردی شگاہ پتا دنہے میں اب بار بار گا dispari کردے کے وصفت کرے ا آثیر میں اس میں فوس کو اور اس میں فوس میں شامل تمام موالیاں نے حیدر کردار کر تمام ملنگانِ حیدرِ کردار کو سایہِ جنابِ فاطمت الزہرہ السلام اللہ علیہ وسلم اس شہدادی کی دعا پڑھ رہا ہوا آخیر ہے پڑھنا تو بہت کچھ ہے لیکن مدیف راہی کا آپ لوگ تھک گئے ہیں اس شہدادی کی دعا پڑھ رہا ہوا کہ جو رازیہ بھی ہے مرزیہ بھی ہے سدیسہ بھی ہے بدون بھی ہے وحدیسہ بھی ہے حدیسہ بھی ہے زکیہ بھی ہے ام ملائمہ بھی ہے اور آلون انسیہ بھی ہے